بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمازون ویرچول اسسٹن لیکچر سکس اس ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے ایمازون ویرچول اسسٹن کورس کا سکس لیکچر اور یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہے ایڈورٹائزمنٹ اون ایمازون مینز کے پی پی سی پی پر کلیک ٹھیک ہے تو ہم نے اس چیز کے اوپر بات کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے پروڈٹ کو لانچ کی ہے یعنی کہ لانچ کرنے کے بعد یعنی کہ لانچنگ میں لانچنگ کے دوران ہم جو انہوں پی پی سی وغیرہ جو انہوں ایمازون کے اوپر جو انہوں وہ رن کرتے ہیں سپانسر ایڈ وغیرہ جو انہوں ایمازون کے اوپر چلاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ فیس بوک کے اوپر دیکھتے ہو سپانسر لکھا ہوتا ہے تو نیچے ایڈ چلے رہا ہوتا ہے بلکل آپ اسی طرح امازون کے اوپر جنہوں سپانسر پورٹ ایڈ چلاتے ہو ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہم اس کو پی پی سی بولتے ہیں پے پر کلک تو جو پی پی سی کمپین ہوتی ہے بیسیکلی ہمارے پاس دو ٹائپس کی کمپین ہوتی ہے پہلے تو ہمارے پاس آٹو کمپین ہوتی ہے اور دوسرے نمبر میں مینویل کمپین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آٹو اور مینویل کی ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وان بائی وان پہلے ہم آٹو کی بات کرتے ہیں آٹو کمپین جو ہوتی ہے بیسیکلی ان آٹومیٹک ٹارگیٹنگ کمپین ایمازون بل ٹارگٹ یور ایڈز ٹو آل ریلیونٹ شوپرز بیسٹ آن یور پارڈک انفرمیشن اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو آٹو کمپین ہوتی ہیں جو آٹو پی پی سی ہوتی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو آپ نے صرف لیسٹ سیلیک کرنی ہے سیلیک کرنے کے بعد اس کے اوپر لانچ کر دینے کمپین آپ نے کوئی کیورڈ نہیں ڈالنا کچھ نہیں آپ نے ڈالنا صرف آپ نے بجر کو سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے ایمازون ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ یعنی کہ آپ کی پرڈٹ کن شوپرز کے سامنے کن لوگوں کے سامنے کن بائیرز کے سامنے دکھانی ہے اور وہ انفرمیشن کیسے اکٹھی کرے گا آپ سے وہ انفرمیشن آپ کے کنٹینٹ سے اکٹھی کرے گا کرے گا ان کیورڈز کی اوپوزٹ آپ کی کمپین کو رن کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم پہلے آٹو کمپین کو چلائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مینول چلائیں گے تو ہمیشہ کیا کرتا ہے ایک ورچول اسسٹن پہلے ایک آٹو کمپین کو چلاتا ہے اس کے بعد وہ آٹو کو جو نا آف کر کے پھر مینول کمپین کو چلاتا ہے ٹھیک ہے تو آٹو کمپین کی بات کریں گے پہلے اس کے بعد ہم مینول کی کریں گے تو بیسیکلی جو مینویل کمپین ہوتی ہے مینویل کمپین بیسیکلی اس میں یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہو اپنے کی ورڈ and set custom add on your desired کی ورڈ اس میں ایک ویچول آسسٹن جو نا وہ کی ورڈ ایڈ کرتا ہے مینویل اپنی مرضی سے اور وہ کہاں سے لیتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ہوپ کہ آپ نے ہیلیم والا پورچن اچھی طرح دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں میں نے بتایا ہوگا ہے کہ تو وہاں سے کی ورڈ نکالے جاتے ہیں گولڈن کی ورڈ نکالے جاتے ہیں ان کے اوپر ایک مینویل کمپین چلائی جاتی ہے ویچول آسسٹن ان کے اوپر کمپین چلاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں آٹو کمپین کی ٹھیک ہے آٹو کمپین کیسے لانچ کی جاتی ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو نا مینویل کمپین کو لانچ کریں گے ٹھیک ہے تو آٹو کمپین کے لیے ہمارے پاس یہ بیسیکلی سیلر اکاؤنٹ ہے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آئیں گے یہاں پہ کمپین مینجر کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جیسی میں نے کمپین مینجر کو اوپن کیا تو ہمارے سامنے یہ وینڈو اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کا سامنے لکھا ہوا ہے کریئٹ کمپین ٹھیک ہے آپ جو بھی کمپین کریئٹ کرو گا وہ بیسیکلی یہاں پہ ایسے شو ہوگی ٹھیک ہے اس طرح تو آپ نے یعنی کہ جو کمپین میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آٹو پی پی سی کیسے آپ لانچ کرتے ہو تو سمپلی آپ نے کریئٹ کمپین پہ کلیک کرنا ہے تو کریئٹ کمپین کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ وینڈو اوپن ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سپانسر پرڈکٹ سپانسر برینڈ اور سپانسر ڈیسپلی میں یہاں پہ ایک سکن ایمازون بھی اوپن کر دوں سپانسر پرڈکٹر تو بیسیکلی ان تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے ان تینوں میں کیا ڈیفرنس ہے وہ پوچھ رہا ہے چھوز یور کمپین ٹائپ یہ بیسیکلی کمپین کی ٹائپ ہے جو نارمالی چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے سپانسر پرڈکٹ یہ دیکھیں یہ والی نظر آرہا ہے آپ کو سپانسر پرڈکٹ مینز کہ یہ ایک پرڈکٹ کو سپانسر کیا ہے اس نے ایک پرڈکٹ کو سپانسر کیا ہے یہ اس سیلے نے سپانسر کیا ہے یہ اس سیلے نے سپانسر کیا ہے پرڈرڈ کو ٹھیک ہے تو یہ سپانسر پرڈرڈ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے سپانسر برینڈ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ اورنج کلرڈ گئی سپانسر برینڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری دکان کی اوپر آپ نے ایڈ سلانا ہے وہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ بائچانس اوپر آئی گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے برینڈ سپانسر مطلب کہ اس نے اپنے پورے یعنی کہ پورے برینڈ کو جو نا سپانسر کیا ہوا ہے اپنے پورے سٹور کو سپانسر کیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو نا سپانسر ڈسپلے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اوشو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ تو ان دونوں کمپینڈز کو آن کرنے کے لیے رن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا انروڈ یور برینڈ آپ کے کلائنٹ کو برینڈ ریزیسٹری کروانی پڑے گی ایمازون کے اوپر ایمازون کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اجازت ملے گی یہ دو کمپینڈز رن کرنے گی تو نارمالی اگر آپ یعنی کہ یہ نہیں ہے برینڈ آپ کا تو یعنی کہ آپ یہ چلاتے ہو یہ سپانسر پرڈٹ ہوتی ہیں جیسے یہ نہیں کہ یہ نیچے آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں یہ ہوتی ہیں سپانسر اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہمیشہ یعنی کہ ہم نارمالی یہی چلاتے ہیں اگر یعنی کہ ہمارا برینڈ ریزیسٹری ہو ایمازون کے ساتھ تو ہم ان میں سے کچھ بھی جون کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس یہی اوپشن ہوتی ہے ہم سمپلی کیا کرتے ہیں ہم سپانسر پرڈٹ کی اوپر جاتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں اس کو تو ہمارے سامنے کریئٹ کمپین کی اوپشن ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ہم سے پوچھتا ہے کریئٹ نیم اپنی کمپین کا نام رکھو یاد رکھیں یہ ہم یعنی کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اپنی کمپین کا نام رکھو آپ سمپلی یہاں پر لکھ سکتے ہو اور سنک ریک آٹو ٹھیک ہے کیونکہ یہ آٹو ہے پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے start date کونسی ہے آپ start date add کر دو اگر آپ کے پاس کوئی end date ہے تو آپ اس کی end date add کر دو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ پر depend کرتا ہے آپ end date start کر دو یہ portfolio کچھ نہیں آپ اس کو ignore کریں ٹھیک ہے اس کے بعد تو آپ سے پوچھ رہا daily کا budget اب یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہو ہے گوڑ سے پڑھیں سیئے اس کو میں رکھا ہوں ایک منٹ کے لیے آپ پڑھو گے اس بار ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے budget add کرنا ہے اب budget آپ for example کہتے ہو 25 ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا 25 نہیں نہ use ہوتا تو آپ نے tension نہیں لینی تو وہ آپ کے 25 نہیں کٹیں گے پھر جتنا ہوگا اتنا آپ کا کٹا جائے گا یہ اتنا یعنی کہ آپ کا budget جنہ وہ کٹیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب targeting کے بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو auto targeting کریں گے manual نہیں کریں گے ہم نے auto targeting کرنی ہے تو auto targeting کے اوپر already یہ click ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے auto targeting کرنی ہے اس کے بعد ہم نے نیچے آ جا رہا ہے جیسے ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے add group name ڈالو اب add group name کیا ہوتا ہے only visible when managing your add یہ آپ کو visible ہوتا ہے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہو اپنی campaign کے اندر آپ different group بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ simple لکھ سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں over sync rag auto group یہ آپ نے اپنی یاد کے لیے رکھنا ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ کی campaign کے اندر different group ہوتے ہیں یہ اس کے بعد وہ نیچے آپ سے پوچھتا ہے product آپ سرچ کرو کس product کے اوپر آپ نے جو انا وہ campaign چلانی اٹو یہاں پہ لکھ ہوئی ہیں اگر آپ کو اس کے ایسن کا پتہ تو ایسن ڈاللو ایسکی یو کا پتہ ہے ایسکی یو ڈاللو ٹھیک ہے اگر آپ پھر بھی آپ کو کچھ نہیں پتہ تو آپ simply یہاں سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی بھی product اٹھا سکتے ہو جس کے اوپر آپ نے campaign چلانی ہے پر یہ product آپ اس کو add کرو اس طرف اب جتنی product آپ کے اوپر آپ نے اٹو پی پی سے چلانی ہے آپ اس کو add کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ آگئی ہے اب کیا کرنے آپ نے اب آپ سے پوچھ رہا ہے bidding یعنی کہ campaign bidding strategy کون سے ہونے چاہیے dynamic bid ہو don't صرف نیچے ہو dynamic bid ہو up and don't جو up بھی ہو don't بھی ہو یا fix bid ہو ٹھیک ہے تو fix کا مطلب ہوتا ہے یہ بیڈ ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر چار لگ گئی ہے تو چار ہی ہوگی ایک اس سے کام نہیں ہوگی تو یہاں dynamic up یعنی کہ رکھ سکتے ہو اس میں یعنی کہ آپ نے dynamic رکھنی ہے don't only ٹھیک ہے تو اس میں کیا آپ وہ آپ سے پوچھ رہا daily کی bid آپ نے کتنی لگانی ہے نیچے amazon آپ کو suggest بھی کرتا ہے کہ آپ کی bid اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے range اس کی 0.13 سے 3.0 ہونی چاہیے تو آپ چار سے کم کر سکتے ہو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہو 2.5 اب 2.5 جو میں نے bid رکھی ہے اس کا مطلب ہوتا سمجھتے ہو کیا ہے جب کوئی بھی ہماری یعنی کہ جو آپ نے auto ppc چلائی ہے اس کے اوپر click کرے گا تو ہمیں pay per click یعنی کہ per click کے حساب سے ہمیں 2.5 جو نہ pay کرنا پڑے گا جیسے یہ sponsor ہے اگر میں اس کے اوپر for example click کرتا ہوں تو اگر اس نے یہ strategy اس نے اگر bid لگایا ہے کہ ایک بندہ جو میری product کے اوپر آکے sell کر میری product کے اوپر آکے click کرتا ہے یعنی کہ اس کے بدلے click کے بدلے میں میں یعنی کہ تین جو نہ وہ درم جو نہ برداشت کر سکتا ہوں تین ڈالر برداشت کرتا ہوں کر سکتا ہوں تو جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا اسے تین ڈالر جو نہ پڑ جائیں گے تین درم اسے پڑ جائیں گے ٹھیک ہے اب market کچھ بھی مارکٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے مارکٹ دبائی کی ہو سکتی ہے یو ایس کی ہو سکتی ہے یو پی کی ہو سکتی ہے ڈسنٹ میٹر تو یہ ہوتی ہے یعنی کہ bid اسے ہم بولتے ہیں pay per click اسے بولتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر جیسے میں نے click کیا تو اس یہ pay per click یہ بندہ click کا pay کرے گا ایمازون کو اور اس نے پہلے ایمازون کے ساتھ decide کیا کہ ایک click کا میں آپ کو اتنے دوں گا جیسے یہاں پہ ہم نے ایک click کا کہا ہے کہ 2.5 دے سکتا ہوں ڈائی درم دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح آپ کو ڈیلی کی bid جو انہا وہ set آپ آپ نے یعنی کہ bid لگائی ہے default bid تو یہ بلنی بیسیکل یہاں پہ آپ bid جو انہا ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا option ہے اس کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے negative exact اگر آپ ڈالنا چاہو تو negative exact کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں some time ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے keywords آ جاتے ہیں کچھ ایسے keywords کے اوپر آپ کے product شو ہوتی ہے جو keywords آپ کی products related نہیں ہوتے تو وہ ایسے keywords آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں negative exact میں ڈالنے ہوتے ہیں ڈالنے کے بعد کہ ہمیں جب بھی کوئی بندہ یہ keyword سرچ کر رہے ہیں ہماری product اس کے سامنے نہ چاہے تو بیسیکلی یہ چیز یہاں پہ ہوتی ہے تو یہ آپ یعنی کہ پہلی campaign میں تو نہیں ڈالو گئے کیونکہ پہلی campaign تو آپ نے auto چلانے ہیں auto چلانے کے بعد آپ نے یہ observe کرنا ہے کہ کون سے ایسے keywords ہے جن کے اوپر ہمیں sale آ رہی ہے پھر آپ نے ان کو auto میں سے نکال کے manual پہ ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ simply یہاں تک آپ یعنی کہ اس چیز کو auto کو یعنی کہ آپ ایسے چلاتے ہو تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے simple یہاں پہ تو یہاں سے آپ نے simply launch campaign کر دینا ہے اب جیسی launch کرو گے آپ کی auto ppc launch ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی auto ppc launch ہو جائے گی آپ نے اسے یعنی کیا کرنا ہے آپ نے اس کے چار پانچ چھے دن اسے observe کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا impression ہے کیا sale ہے کوئی click ہو رہا ہے click conversion میں تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ simple کیا کرو گے آپ یعنی کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ campaign جب آپ launch کرتے ہو اس کو تو یہ کہاں پہ show ہوتی ہے آپ کو یہ basic لئے آپ کو simple ہی جو آنا وہ یہاں پہ show ہوتی ہے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ campaign آپ کو show ہوتی ہیں جو آپ نے campaign چلائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا budget کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کب چلائی تھی پھر اس کا نام یہاں پہ آتا ہے تو آپ کے سامنے یہ نہیں کہ یہ سامنے front page ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں spend کیا ہے پھر sales کتنی ہوئی ہے یہ r os کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو return on ads spend اس کے بعد impression کتنے آئے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ manual campaign کو کیسے run کرتے ہیں پھر manual campaign کی ڈیٹیل میں آپ کو placement کیسے change کرتے ہیں اس کے بعد نیچے یہ keywords کیس طرح سے ہوتے ہیں میں سارا کچھ آپ کو دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو manual campaign کو بھی آپ simple جو نا وہ ایسے ہی launch کرتے ہو create campaign پہ جاتے ہو اس کے بعد sponsor product کو choose کرتے ہو ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے auto میں بھی کہ یہ brand اس کے لیے existing brand existing ہونا ضروری ہے اس کے بگر آپ اس کے جو نہیں یعنی کہ on نہیں کر سکتے اس کو run نہیں کر سکتے اس campaign کو یہاں پہ اپنا brand sponsor نہیں کر سکتے یہاں display sponsor نہیں کر سکتے تب تک جب تک آپ enroll نہیں کرتے اپنے brand کو amazon کے ساتھ آپ یہ series کو دیکھ سکتے ہو تو یہ sponsor product جو نہ ہم launch کرتے ہیں بیسکلی ہم یعنی کہ یہاں پہ continue کریں گے جیسے continue کرنا تو تو یہاں پہ ہم سے campaign کا نام پوچھ رہا ہے اب یہاں پہ میں manual رکھ لوں گا manual oversink rack یہاں پہ ہم date select کریں گے select کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی end date رکھنا چاہو تو رکھ لو نہیں رکھنا چاہو تو آپ پہ depend کرتا ہے اگر نہیں رکھو گا تو جتنا آپ نے budget لگایا وہ ختم ہونے کے بعد یعنی کہ آپ کی campaign automatically ختم ہو جائے گی یہاں پہ daily budget آپ select کر لو یہاں پہ 25 کر لو یا 30 کر لو ٹھیک ہے جیسے آپ نے 30 کیا اب ہم نے پہلے یہاں پہ targeting کی تھی automatic اب ہم manual campaign چلا رہے ہیں اب ہم manual campaign چلا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ manual targeting کریں گے تو یہاں پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے add group تو میں یہاں پہ simply add group وہ ہی لکھوں گا oversink rack manual oversink rack manual تو جیسے یہ نہیں کہ میں نے add group کا نام رکھا یہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد میں یہاں سے product کو select کروں گا جس product کے اوپر میں نے manual campaign run کرنی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ sn سے بھی کر سکتے ہو sku سے بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ simply یہاں سے ڈاؤن جا کے دیکھ سکتے ہو کونسی list کے اوپر آپ نے manual campaign چلانی ہے تو میں یہاں پہ یعنی کہ اس کو add کرتا ہوں آپ دیکھیں ایک نہیں جتنوں کی اوپر چلانی ہو تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہو یہ دیکھیں دوسری بھی ہو گئی یہاں پہ دیکھیں تیسری بھی ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنی listوں کے اوپر campaign چلانا چاہتے ہو تو یہاں پہ یعنی کہ میں نے ایک list کو select کیا ہے select کرنے کے بعد میں نیچے آؤں گا تو یہاں پہ یعنی کہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے bidding Saturday تو ڈاؤن ہم نے پہلے R&D select کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ ہم سے budget پوچھ رہا ہے یہاں پہ اب ہم سے وہ کہہ رہا ہے کہ default bid تو یہ ہے لیکن اس نے suggest بھی ساتھ کی ہے کہ آپ کی bid یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہونے چاہیے تو میں simply یعنی کہ کیا کروں گا میں 2.5 یہاں پہ بھی رکھ لوں گا اس نے بتایا کہ آپ کی default bid یہاں تک ہونے چاہیے 2.25 کی اوپر تو میں یہاں پہ 2.50 رکھوں گا ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ چیز رکھ لی bid میں نے یعنی کہ default یعنی کہ میں نے کہہ دیا امیزون کو کہ اگر میری product کے اوپر کوئی ایک پر click کرتا تو میں اسے یعنی کہ ڈائی درم pay کرنے کے لیے ready ہوں یا ڈائی ڈالر pay کرنے کے لیے ready ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیچے ہمارے پاس targeting کی option آتی ہے targeting کی option کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ keyword targeting کرنے ہیں کہ product targeting کرنے ہیں keyword کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے keywords add کرنے ہیں اپنی combine manual پر یا آپ نے product add کرنے ہیں product add کا مطلب کیا ہوتا ہے product add کا مطلب ہے کہ آپ نے competitor کے essence کو copy کر کے یہاں پہ ڈالنا ہے keywords نکال لیں ان کے تو ہم basically کیا کر رہے ہیں keyword targeting کریں گے ہم نے یعنی کہ keyword targeting کے اوپر click کیا click کرنے کے بعد نیچے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم انٹر لیس کی اوپر آئیں گے جیسی ہم انٹر لیس کی اوپر آتے ہو تو ہمارے سامنے تین طرح کی campaign ہوں گی broad phrase and exact تو یہاں پہ basically تین types کی نام match type ہے ہمارے پاس یعنی کہ اب پڑھ سکتے ہو broad کیا ہے phrase کیا ہے exact کیا ہے broad کا مطلب ہے contain all the keywords in any order and include plural variations and related keywords phrase کا مطلب ہے contain the exact phrase or sequence of keywords exactly match the keywords or sequence of keywords broad کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک keyword ہو دو keyword کسی اور product کے ہوں تو آپ کی product ان کے سامنے جو ہے نا وہ show ہوگی phrase کا مطلب ہے دو keywords آپ کی product کے ہونے چاہیے ہوں اور ایک keyword کسی اور product کا ہو کسی اور product یعنی کہ کسی اور type کی product کا ہو تو آپ کی جو ہے نا product اس product کے سامنے show ہوگی یعنی کہ اس سے ہلکہ پھلکہ اگر میچ کرتا ہو تو exact کا مطلب ہے اگر آپ نے ڈالا ہے over sink rack تو آپ کی product تب ہی show ہوگی جب آپ over sink rack کی اوپر یعنی کہ کوئی search کرے گا تو یہاں پہ نارمالی سب سے پہلے تو ہم broad نہیں کرتے جب ہم پہلی بل یعنی کہ چلاتے ہیں تو ہم broad کے اوپر unclick کر دیتے ہیں اس کو ہم phrase اور exact چلاتے ہیں phrase کا مطلب ہے کہ ہمارے دو keywords ہونے چاہیے ہماری product کے ایک keyword یعنی کہ اگر کوئی اور بھی ساتھ attach ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی issue نہیں ہے تو ہماری product اس کے سامنے show ہو جائے گی اور exact کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے یعنی کہ over sink rack لکھا تو وہ over sink rack کو search کرے گا تو وہ آئے گا یا utensil holder لکھا تو کوئی utensil holder search کرے گا تو وہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ آکے keyword add کرنا ہے اب keyword یعنی کہ میں نے پہلے سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میں نے کیسے نکالے کہاں سے نکالے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں یہاں پہ یہ جو keywords نکال لیں میں ان کو copy کروں گا میں نے کیا copy copy کر کے میں کہ کروں گا اپنی campaign میں ڈال دوں گا میں نے یہاں پہ لاکہ ان کو سب کو paste کر دیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اب کرنا ہے add keyword جیسے میں add کروں گا تو میرے سامنے دیکھی کا کیا بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے bit select کی ہے 2.5 bit یعنی کتنی select کی ہے میں یعنی کہ add keyword کر دے successfully آپ کے یہاں پہ added ہو گئے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پہ keyword ڈال لے تو ہمارے سامنے دیکھیں یہ سارے keywords یہاں پہ آگئے ہیں phrase اور exact ہم نے basically دو campaign چلائیں دو match type یہاں پہ چلائیں ہیں ہم نے broad کو نکال دیا تو یہاں سے تو اب یہاں پہ میں نے لگایا کہ دیکھیں اگر یہ keyword کوئی search کرتا ہے تو آتا ہے click کرتا ہے تو میں اتنی bit دینے کے لیے ready ہوں یعنی کہ ایک click کے اوپر یہ دینے کے لیے ready ہوں اس کے اوپر کوئی آتا ہے تو click کرتا تو میں یہ دینے کے لیے ready ہوں تو یہ basically کیا ہوتا ہے manual company اس طرح سے ہم keywords add کرتے ہیں اس کے بعد وہی بات negative اگر آپ نے keywords add کرنے آپ کہتے ہیں یعنی کہ میری product ایسی product کے سامنے نہ جائے جو یعنی کہ irrelevant ہے جو میری product related نہیں ہے جیسے یہاں پہ یعنی کہ کوئی بھی product ہو سکتی ہے جو irrelevant ہو تو آئیے آپ کو تب ہی پتہ چلے گا جب آپ یعنی کہ campaign چلا ہوگے campaign چلانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ کون سے keywords ہیں جن کے سامنے یعنی کہ میری product جا رہی ہے اور وہاں پہ مجھے sale نہیں آ رہی تو آپ کو پتہ چل دیکھا کہ یہ negative keyword ہے تو آپ یعنی کہ یہ negative keywords کے اندر جانا وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسی آپ نے ڈالنے ایسے یہ keywords ڈال دی آپ نے ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یعنی کہ آپ نے کتنے کی ہیں 16 keywords یہاں پہ add ہوئے ہیں ٹھیک ہے 16 کیسے ہوئے ہیں دیکھیں 8 phrase کے ہیں 8 exact کے ہیں اگر یہ نہیں یہاں پہ broad بھی ہوتی تو یہ 20 ہونا تھے 8 اس کے 8 اس کے 8 اس کے ٹھیک ہے آپ کو broad phrase اور exact کی ایک ویڈیو مل جائے گی ابھی تو خیر نہیں بنی لیکن میں بعد میں بنا کر اسی ویڈیو کی description میں add کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے بیسکلی آپ نے جیسی launch campaign کرنا تو آپ کی manual campaign جو نا وہ پھر ہم ان کو keywords کیسے دیکھ سکتے ہیں ان کی placement کیسے change کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سے discuss کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے keywords add کی ہیں یہ میں نے کہاں سے نکال لیں اور meganer سے یعنی کہ keyword type کی اور meganer سے keyword نکال لیں تو وہاں سے basically golden keywords نکال لے جاتے ہیں یعنی کہ keyword جنہ کے اوپر اچھے سیل آرہی ہوتی جنہ کا سوال یہ اچھا ہوتا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک پھر helium کے اوپر میں ڈال سکتے ہو پلانٹین keyword ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اپنی manual campaign پہ اس کو ڈال دی ہو ٹھیک ہے تو اس جا کے helium پہ سرچ کروں گا اور اس کے اوپر reverse ایسن چلا گا میں نے یہ کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یعنی کہ میں ہیلیم پہ آئے یہاں پہ میں اس ایسن کو پیس کروں گا پیس کرنے کے بعد ایسن میچ کروں گا get keyword کی اپر option کے اوپر کلک کروں ہوگا جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ہمارے سامنے کیا آئے گا اب ہمارے سامنے وہ keywords آگئے ہیں جو ہم نے یہاں سے وہ keywords نکال لیں جو ہماری product سے related ہیں ٹھیک ہے تو وہ keywords نکال لیں نکال کے پاس ہم نے اپنی پیانویل campaign میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کس دیش ہیں oversize oversink ڈیش ڈرائنگ وغیرہ یہاں سے چیزیں ساری دیکھ سکتے ہو یہاں سے keywords آپ نکال لیں جو آپ کی products related ہیں کون سے keyword آپ کی products related نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پار ڈیگ ہوتا یہ میں نے US کی market open کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ آپ اپنے keywords نکال سکتے ہو helium سے تو آپ نے کیا کرنا یہ اپنے keywords نکال لیں آپ سیمپلی یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایکس پور لکھا ہو ہے جیسی آئیں گے یہاں پہ ایکسل سے آپ کے product سے related ہو میں اس کو open کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسی میں نے اس open کیا تو ہمارے سامنے ایک پورا table بن گیا گیا اب آپ نے یہاں سے one by one کو دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ نے جو کیا کرنا ہے اپنے keywords نکال لیں اپنی campaign میکنر سے بھی نکال سکتے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنے oversink rack تو اس related keywords آ جائیں گی پولڈر آپ کے کوئی بھی ہو سکتی ہے method یہ ہی ہو گا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے campaign run کرتے ہیں وہ کام پہ شو ہوتی ہے جیسے ہم campaign management کو open کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے یہاں پہ شو ہوتی ہیں میں اس open کر لیتا ہوں دیکھیں جیسے میں اس ریٹرن on ads پینڈ کے اوپر امپریشن دیکھیں جب آپ ایک campaign launch کر دیتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے جب ایک manual campaign کو launch کرتے تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ اکاوز کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اکاوز ہوتا کیا ہے اس کی ویڈیو آپ کو description میں اس کا link مل جائے گا آپ نے وہ لازمی دیکھ بہت important ہے دیکھیں اکاوز اکاوز جتنی کام ہوگی اتنی profit آپ کی زیادہ ہوگی تو یہ آپ نے رکھنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اکاوز کتنی ہونے چاہیے minimum تو اس میں یہ یعنی کمپین ہو جائیں گے اور بتا جائے گا کہ کن کن کی ورڈ کی اوپر کمپین جو رن ہو رہی ہے اب کوئی بھی اکٹیو نہیں کمپین میں آپ کو دکھا رہو کس طرح یہ دیکھتی ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے جیسے میں اس کمپین کو اون کی یہاں پہ دیکھیں ہوتے ہیں دیسے میں یہاں سے ترہ سا نہ بتا کرتا ہوں تو یہ کی ورڈ یہ آگئی ہے تو جیسے یہ کی ورڈ اگر اس کے اوپر کلک آتا تو یہاں پہ چل جائے گا اس کے اوپر کتنا ہو ہے اور اس کے اوپر سیل کتنے ہوئے اور سیل کتنی ہماری پروڈٹ آتی تو اگر وہ کلک کرتا تو ہم اس کلک کی اوپر چارج ہو دینے کے لئے ریڈی تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا اتنے سیل ہوئے آپ کے پھر پھر سیل آئی یہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح آپ اپنے کمپین کو کون سے کی ورڈ ہے جن کے اوپر آپ کو سیل آتی ہے کون سے کی ورڈ جن کی اوپر آپ کو سیل نہیں آتی یہاں پہ سیل کی بھی آپ شن پھر سیل پھر اوپشن ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ سورا سا ادھر کریں تو آپ کے سامنے یہ اوپشن ہے کہ ریٹرن آوڈ ایڈ سپینڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ آپ اپنے کی ورڈ کو اوبزر ویشن کر سکتے تو اگر آپ کو فائدہ نہ دے رہی ہو تو آپ کی کس لگ رہی ہو تو آپ کی کر سکتے آپ پلیسمنٹ کو چینج کر سکتے آپ سمپلی پلیسمنٹ کے اوپر آتے ہو آپ کے سامنے ان سامنے یہ اوپشن ہوگی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں کیا لکھا ہے مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ سرچ آئے تو آپ یہاں پہ اس کی بیٹ کو انگریز کر دو گئے اس کے بیٹ آجیسمنٹ کر دو گئے آپ کہ ٹھیک ہے ہماری ٹاپ کے اوپر آنی چاہیے اس کے بعد پیس کیا ہوگا پیس سرچ کے آنی چاہیے تو آپ چیزے اوپر یہ آپ کو پڑھا پھر سپینڈ کتنے پھر سپی کے آسٹ پر کلک کی آپ کو پڑھا تو یہاں پہ ساری چیز آپ کے سامنے یہاں پہ آرڈر ہے سیل ہے یہ آر ایس ہے ریٹرن آن ایڈ سپینڈر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کی اجیسمنٹ کر سکتے اگر آپ یہ top آپ سرچ اگر آپ top کے اوپر آنا چاہتے ہو تو یہاں پہ بیٹ کو انکریز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو سیل نہیں آگی تو آپ کو نہیں رہنے تو کر دو ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ آپ اس کوئی بھی سوال تو مسئلہ کوئی نہیں آت دوبارہ ویڈیو بن جائے ٹھیک ہے آپ سوال اپنے لکھ لو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو اس بنا کے دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہو یہ مینول کمپین ہوتی ہے جس میں ہم اپنے مرضی سے ٹارگیٹنگ کرتے ہیں کی ورز کو میں نے آپ کو بتایا ہے کی ورز ٹارگیٹنگ بھی ہوتی ہے پوڑٹ ٹارگیٹنگ بھی ہوتی ہے پوڑٹ ٹارگیٹنگ میں آپ کیا کرتے ہو ٹاپ فائف کمپیٹیٹر آپ کو کپی کر جیسے ہم نے کی ورڈ ایڈ کی ایتنا فریز میں تو اس طرح کی آپ کے سامنے آپ پہ کیا کر ہوگی اپ نی کی ایس کو پوٹ کر ہوگئے ٹھیک ہے اور اس کو لانچ کر دو گئے تو پوڑٹ ٹارگیٹنگ کے اوپر آپ کی کمپین لانچ ہو جائے تو یہ ہمارے آج کا ٹوپک تھا ہم کمپین لانچ کرتے ہیں آپ آپ یوٹیوب کے اوپر اور بھی ویڈیو دیکھ کریں اور بھی چینل کے اوپر وزٹ کریں آپ کو کافی کچھ انشاءاللہ وہاں ملے گا ٹھیک ہے تو اگر ملے گا ٹھیک ہے آپ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ